روڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اڑا سو یوکے سٹڈی ویزا اور اس کے نیو رولز کیونکہ نیو رولز کو لے کے بہت سارے سٹوڈنٹس ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں سو اوورال آج کی ڈیٹ میں کیا رولز چل رہے ہیں آنے والے دنوں میں یوکے کے اندر الیکشنز ہیں سو یہ رولز اب چینج نہیں ہوں گے یہ پریزنٹ سے رولز ابھی کافی سمیں تک رہیں گے کم سے کم ایک سال تک رہیں گے نیو گورنمنٹ بھی آئے گی اپنے آپ کو ری سیٹل کرے گی اس کے بعد تو پریزنٹ جو رولز ہیں وہ کنے بینیفٹ کرتے ہیں کیا کیا فیدے ہیں اس کے کیا نقصان ہیں ان سب پہ بات رہے گی سب سے پہلے یوکے کے اندر جو رولز کی بات ہوئی تھی جو رک چکی ہے وہ تھا کہ آرز یا انگلیش کو منڈیٹری کرنا لیکن یہ چیز ابھی ہولڈ ہو چکی ہے کیونکہ یہ وہاں الیکشنز ہیں تو اس کے اوپر ابھی کوئی بھی چینجز آنے جو ہیں وہ پاسیبل نہیں ہیں تو پریزنٹ لی سٹوڈنٹ ویداؤٹ آئیلٹس بھی جا سکتا ہے ویداؤٹ پی ٹی ٹائفل بھی جا سکتا ہے اس کے لیے الگ یونیورسٹیز کا کرٹیریا ہے کئی یونیورسٹیز سیونٹی پرسنٹ انگلیش کا سکور مانگتی ہیں کئی ایٹی پرسنٹ مانگتی ہیں تو اس کے بیسیز پہ بھی آپ جا سکتے ہو یہ ایک بڑا بینیفٹ بڑی ونڈو ہے جو ابھی سٹوڈنٹس کے لیے کھلی ہوئی ہے دوسرا سٹوڈنٹس کو کنفیوشن ہے سپاؤز ویزاز کو لے کے ڈیپینڈنٹس کو لے کے تو اسے لے کے بھی یوکے کے اندر کلیریٹی ہے جو لوگ ریسرچ پروگرام میں جائیں گے جن کے ماسٹرز کے پروگرام ضروری نہیں ہے پی ایچڈی ہو ریسرچ کے ماسٹرز کے ایک سال کے پروگرام بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنے بچوں کے ساتھ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یوکے جا سکتے ہو اسی طرح سے جو ورک پمٹ پہ سپاؤز بند ہونے کی بات ہوئی ہے تو وہ کیئر ورک کی ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر بند ہوا ہے باقی کی جو کیٹیگریز ہیں ان کے اندر بند نہیں ہوا کیئر گیور کے اندر بھی ایک سکس وان تری وان کیٹیگری ہے جو سینئر کیئر گیور کی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی سپاؤز آلاوڈ ہوتا ہے لیکن اس پروفائلز میں اب جانے کے لیے آپ کا نرسنگ بیگراؤنڈ ہی ہونا چاہیے پریزنٹلی جو آپ کا بینیفٹ ہے پو سٹڈی ورک ویزا جو یوکے کے اندر بلکل بند نہیں ہو رہا اور یہ چلتا رہے گا بعد میں بھی چلتا رہے گا کیونکہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی میس یوز نہیں ہے یہ مائیگریشن کمیٹی نے اپنی ریپورٹ جو ہے پندرہ مئی کے آس پاس گورنمنٹ کو دے دی تھی جس کے اندر پوری طرح سے کلین چٹ ہے کہ جو پو سٹڈی ورک ویزا ہے وہ بلکل جنون طریقے سے چل رہا ہے اور وہاں پر کوئی بھی میس یوز نہیں ہو رہا ہے تو پو سٹڈی ورک ویزا آپ کے لیے سیدھا سیدھا پڑھائیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوکے کے اندر اگر آپ ماسٹرز کر رہے ہو دوستو تو آپ سب سے زیادہ بینیفٹ میں رہنے والے ہو کیونکہ ماسٹرز ایک سال کی ہے ویزا ایک سال کا ماسٹرز کا پلس دو سال کا پو سٹڈی ورک ویزا تو تین سال مطلب آپ کے ماسٹرز کے پیسے ہنڈر پرسنٹ وصول زندگی کا ایکسپوزر الگ سے فیملی کے ساتھ آپ جا سکو کہ یہ سب بینیفٹ آپ دے سکتے ہو اسی طرح سے جو ٹین پلس ٹو سٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس آئلز کیا ہوا ہے یا سی بی ایسی کے سیونٹی پرسنٹ سکور والے وہ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ بھی سیدھا فائنل لیئر آف گریجویشن میں جا سکتے ہیں ایسے بہت سے ٹاپ اپ پروگرامز ہیں جس کے اندر ٹین پلس ٹو سٹوڈنٹ سیدھا فائنل لیئر میں جا سکتا ہے مطلب اسے تین سال نہیں پڑنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ اپنے برادوے ٹین سے ملیں اپنے پروفائلز کو کروس چیک کریں برادوے سے ہم ایک چیز آپ پر شور کرتے ہیں کہ آپ جس کورس جس یونیورسٹی کے لیے جائیں گے آپ کو جا کے کسی بھی طرح سے پشتانا نہیں پڑے گا اور آپ کے پروفائل کے حساب سے جو بیسٹ آپشن ہوگا اسی میں آپ جا سکیں گے اور جو پریوار کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں فیملی کے ساتھ جانے میں تو میں ان کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس بھی آل سکور سکس آورال 5.5 ہے تو آپ فیملی کے ساتھ سپاؤس کے ساتھ یو کے جا سکتے ہیں ترند برادوے ٹین سے ملے اور آج ہی اپنی اپلیکیشنز کو شروع